بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حضل و کرم سے آپ سب حیریت سے ہوں گے رمضان المبارک کا مہینہ چال رہا ہے اور اس مہینے کے آخری عشرے میں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اتقاف میں دنیا بھر کے مسلمان بیٹھتے ہیں رمضان المبارک میں دنیا بھر کے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد خانہ کعبہ میں عمرہ کرنے کے لیے جاتی ہے سعودی عرب میں خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ شریف اور مسجد نبوی میں عمرہ کرنے والے ظاہرین جو کہ رمضان المبارک میں جاتے ہیں ان کی بڑی تعداد اتقاف میں بیٹھتی ہے اس حوالے سے سعودی آتھارٹی کی طرف سے ایک بہت اہم علان ہوا ہے آپ کو بتاتی چلوں کہ ساتھ رمضان المبارک سے سعودی عرب میں اتقاف کی ریجسٹریشن شروع ہو گئی ہے اور اس کے لیے کچھ قوائد و ذوابت بھی مقرر کیے گئے ہیں یہ ایک ایپ ہے جس کے ذریعے اتقاف پر بیٹھنے کے خواہش مند اپنی ریجسٹریشن کرائیں گے ابھی جو آتھارٹیز ہیں انہوں نے ایگزیکٹ ریجسٹریشن کرنے والے لوگوں کی تعداد نہیں بتائیں کہ کتنے عداد و شمار میں ظاہرین کو اتقاف میں بیٹھنے کی اجازت دی جائے گی لیکن انہوں نے بس یہی کہا ہے کہ جب تک مسجدوں میں اتقاف کے لیے مختص جگہیں جو ہیں جہاں پر اتقاف پر لوگ بیٹھتے ہیں وہ بھر نہیں جاتی ہیں تب تک ریجسٹریشن کھلی رہے گی اتقاف کے لیے اپلائی کرنے والے لوگوں کو کچھ شرائط کو بھی پورا کرنا ہوگا ان کی عمر کم از کم اتھارہ سال ہونے چاہیے اور انہیں ان تمام قوائد وزوابط کی ببندی کرنی ہوگی جو پر ان پر سعودی اتھارٹیز کی طرف سے لاغو کیے جائیں گے اتقاف کے ان دس دنوں میں جو ظاہرین ہیں ان کو مسجد کے اندر ہی رہنا ہوگا اس کے علاوہ انہیں مسجد میں داخل ہونے سے پہلے پاکیزگی کی حالت میں ہونا چاہیے انہیں غزو یا غسل کرنا چاہیے اور بیت الاخلاق استعمال یا طبیعی امداد خدا نہ خواستہ کسی کو کچھ ہو جائے بیمار بیماری کی حالت میں ہو یا کوئی خاص امرجنسی اسے آ جائے تو صرف اس مقصد کے لیے وہ باہر جا سکتا ہے ادروائی اسے مسجد کے اندر رہنا ضروری ہے کوئی بھی دنیا بھی سرگرمیاں جیسے کاروبار کرنا دوسروں کے ساتھ باتچیت کرنا اور ٹیکنالوجی کے استعمال کرنے کی وہاں اجازت نہیں ہے یعنی کہ آپ وہاں میں بیٹھ کے موبائل یوز نہیں کر سکتے اتقاف میں اور دوسروں کے ساتھ باتچیت گپ شپ یہ بھی علاو نہیں ہے اور اپنے اس پورے ٹینئور یعنی اتقاف کے ان دس دنوں کے درمان شرکہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد کے تقدس کا خیال رکھیں اور نمازوں کی پبندی کریں اور دیکھر اپنے نفلی نمازیں ادا کریں قرآن پاک کی تلاوت کریں اور عبادت کی دوسری اقسام جیسے دعا ذکر ان میں ہر وقت مشغول رہیں اور آپ ایسا کوئی طرز اعمال اختیار نہ کریں جو دوسروں کو پریشان کر سکتا جیسے چیخنا یا بحث کرنا شرکہ کو اس سے گریز کرنا چاہیے لڑائی جگڑے سے گریز کریں ان کے لیے ضروری ہے کہ مسجد کی یعنی اتھارٹیز اور ان کی طرف سے کسی بھی قسم کے جو اصول ہیں ان کی پبندی کریں اور آگے سے بحث نہ کریں اور جو ہی اتخاف کا ٹائم پورا ہو جائے چاند نکل آئے عید کا علان ہو جائے شرکہ فوری طور پر مسجد سے باہر چلے جائے اتخاف میں شرکت کرنے والے تمام خواہش مندہ وزرات سے امید کی جا رہی ہے کہ مسجد کو صاف ستنا رکھیں گے اور اس میں کسی قسم کی گندگی یعنی کہ کھانے پینے کی چیزیں مناپ نہیں کھلائیں گے اور مسجد کے تقدس کا پورا خیال رکھیں گے سعودی اتھارٹیز کی طرف سے ساتھ رمضان و مبارک کو جو اتخاف کی ریجسٹریشن اپن ہوئی ہے اس میں آپ لوگ بھی جو عمرہ پر تشریف لے جا رہے ہیں وہ جلد سے جلد ریجسٹر ہو جائیں تاکہ بعد میں آپ کو کسی قسم کی دکت کا سامنا نہ کرنا پڑے کیونکہ عمرہ ظاہرین اس دفعہ ریکارت ادھاد میں سعودی عرب جا رہے ہیں اور سعودی عرب میں عمرہ ظاہرین کی آمد شروع ہو چکی ہے تو آپ یہی سے ہی اپنے اتخاف کی ریجسٹریشن کروالیں بیت اللہ شریف میں اتخاف کرنے کا ارادہ رکھنے والوں کے لیے ریجسٹریشن جو ہے اس کے لیے ایک ایپ دی گئی ہے جس کا نام زائرون ہے آپ اپنے سمارٹ فون پر زائرون ایپ انسٹال کریں اور اس پر آن لائن درخواستیں اپلیکیشن استعمال کرتے اپنا اکاؤنٹ بنائیں اور اکاؤنٹ بنانے کے عمل کے دوران آپ کو اپنا ویزا نمبر فراہم کرنا ہوگا ریجسٹریشن جو ہے رمضان المبارک میں مخصوص اوقات میں کھلتی ہے کھلنے کے اوقات کو بہت نزدیکی سے مانیٹر کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ریجسٹریشن سلوٹ بہت تیزی سے بھر جائیں گے اور درخواست کے اندر میری خدمات سیکشن پر جائیں اور اتخاف خدمات سے مطلق آپشن تلاش کریں اس کے بعد آپ نے جو بھی تفصیل درج کی ہے اسے دوبارہ چیک کریں اور پھر جمع کریں اور اس کے سبمٹ کے لنک پر کلک کریں اپنی درخواست جمع کروانے کے بعد تصدیق کا انتظار کریں اگر آپ کی درخواست کامیاب ہو جاتی ہے تو آپ کو درخواست کی تصدیق مل جائے گی اگر آپ کی درخواست قبول ہو جاتی ہے تو مکہ پہنچنے پر رمضان کے وسط میں اپنا اتخاف کے آرڈ لینے کے لیے مقررہ کاؤنٹر پر جائیں یہ کارٹ بنیادی طور پر لوکرز تک رسائی کے لیے جن کی تداد محدود ہے مسجد نبوی میں اتخاف کے لیے بیٹھنے کے لیے بھی اسی اپلیکیشن کا استعمال کریں میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ مسجد نبوی اور بیت اللہ شریف دونوں میں اتخاف میں بیٹھنے کے لیے اپلیکیشنز دے دیں کیونکہ اگر کسی ایک طرف سلوٹ بک ہو گئی ہوئی یعنی مسجد نبوی میں اگر جگہ نہ ہوئی تو آپ کو بیت اللہ میں جگہ مل جائے گی اور بیت اللہ شریف میں جگہ ساری بک ہو گئی تو آپ کو مسجد نبوی میں اتخاف میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہو جائے گا اور مسجد نبوی میں بیٹھنے کے لیے بھی آپ نے یہی کرنا ہے کہ اس زائرون ایپ پر جا کر مسجد نبوی میں اتخاف میں بیٹھنے کی درخواست دینی ہے اور جو ہی آپ مدینہ پہنچیں رمضان کے وسط میں اپنا اتخاف کارڈ لینے کے لیے مقررہ کاؤنٹر پر جائیں جیسا کہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لوکرز کا کارڈ ہے کیونکہ وہاں پہ آپ نے اپنی چیزیں بھی رکھنی ہوتی ہیں اور یہ لوکرز بڑے ہی محدود تعداد میں ہیں اس لیے فوراں جا کر اپنا یہ کارڈ مدینہ میں یا مکہ میں اگر آپ نے بیٹھنا ہے تو وہاں سے وصول کر لیں ہرمین شریف این میں اتخاف میں بیٹھنے والے کو جو سہولتیں دیں جاتی ہیں اس میں ممکنہ طور پر لوکرز گدے تکیا اور کمبل وغیرہ شامل ہو سکتے ہیں باقی آپ نے اپنی عدویات وغیرہ خود لے کے جانی ہے نماز کے لیے چھوٹا سا چٹائی یا ایسا کپڑا لے جائیں جو اس کو آپ نماز پڑھنے کے لیے استعمال کر سکیں اور اپنا جو پیک ہے یا بیگ ہے اس کو بہت ہلکا رکھیں میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ چھوٹی سی جائیں نماز لے جائیں جس کو آپ اپنے سجدے کی جگہ پر رکھ سکیں باقی تو وہاں سالچیز پاک ساف ہوتی ہے تو سجدے کی جگہ پر اگر آپ کو سانس کی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے یعنی کہ پاؤں بھی لگتے ہیں تو آپ سجدے کی جگہ پر رکھنے کے لیے کوئی چھوٹی سی جائیں نماز یا چھوٹا سا ساف سترا کپڑا رکھ لیں اور نماز پڑھ لیں اور قرآن پاک اگر آپ لے جانا چاہیں تو اپنا لے جا سکتے ہیں قرآن پاک وہاں پہ الحمدللہ بہت زیادہ تعداد میں عرب بھی اور جو عرب رسم الخط میں ہیں وہ اور جو ہمارے رسم الخط میں ہیں اردو میں وہ بھی دستیاب ہیں تو ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو گرین قرآن ہے وہ عرب رسم الخط میں ہیں کہ وہ پڑھنے میں اہم لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہیں تو آپ نے بلو والے قرآن کا انتخاب کرنا ہے جب آپ نے قرآن شریف پڑھنا ہے تو یہ جو باتیں ہیں یہ آپ ان کا ضرور خیال رکھیں تو باقی آپ نے یہ ہے کہ مسجد میں مسجد کے عملے اور رضاکاروں کے ساتھ آپ نے پورا تعاون کرنا ہے اتقاف کی حالت میں ہر عبادت کے لیے وقت مختص کریں اور حمدان المبارک کی آخری دست تاقراتوں پر خصوصی توجہ دیں جن خوش نصیب لوگوں کو یہ موقع ملے گا وہ بہت زیادہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اللہ تعالی ہمیں بھی اتقاف کرنے کی توفیق اطاف رمائے اور ہمیں معاف فرمائے آمین سمم آمین تو ویورز آپ میں سے جو بھی ظاہرین ہیں جو کہ عمرہ پر جا رہے ہیں یہ ہمہ پر پہنچ چکے ہیں ان اس کو میں ایڈوائز کرتی ہوں کہ آپ فورا زائرون ایپ یا پھر انگلیش میں وزیٹر اس ایپ کا نام ہے اس کو فورا انسٹال کریں اور اپنے لئے اتقاف کی بکنگ کروالیں اللہ تعالیٰ آپ سب کی یہ باتوں کو قبول فرمائے اور آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں اپنا اور گرد و نوار کے لوگوں کا بہت خیال رکھئے گا اگر میری یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں عزیزوں میں شیئر کر دیتے گا جزاک اللہ اللہ حافظ